ہلو ایرون ویلکم ڈو بھائی لوگ ڈیجیٹل میرا نام ہے تلہا اور آج میں آپ کو اس کہا ہوں گا کہ آپ جیومیٹرک سرکلز کیسے بنا سکتے ہو الیلسٹیٹر میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ قسم کے یہ جیومیٹرک سرکلز ہیں تو آج ہم یہ بنانا سیکھیں گے اس سب کو میں سلٹ کر کے ڈیلیٹ کر دوں گا سب سے پہل ہم کیا کریں گے ریکٹینگل ٹول پر جائیں گے اس کو سلٹ کر لیں گے اور جہاں پر ہم بالکل میڈ میں ایک سکوئر بنا لیں گے اس کے لئے ہم شیفٹ اور آل دبا کر رکھیں گے تو بالکل میڈ سے شیپ بنے گی تو میڈیم سائز قسم کا ہم نے سکوئر بنا لیا اس کے اوپر گریڈن ڈیپلائی ہوا ہوا ہے اس کو ہم سمپل کر دیتے ہیں وائٹ اور اس کا جو فیل ہے وہ نن کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اس کی سٹوک تھوڑی تعدہ کر لیتے ہیں ٹری پوائنٹس اب ہم کیا کریں گے اس کی جو پوائنٹس ہیں جوالے ٹھیک ہے جو کارنرز ہیں ان کے اوپر ہم چھوٹے سرکلز بنائیں گے تو جہاں پر ہم جا کے ایلپس ٹو سٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تھوڑا زوم ان کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں سائز ٹھیک ہے اچھا کوئی بھی شیپ بنانے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ رینڈم لی خود بناو ٹھیک ہے آپ کو یہاں پر دیکھو ویٹھ اور ہائٹ نظر آ رہی ہوتی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں پر بھی کلک کرو کے نا تو آپ کو ویٹھ اور ہائٹ بتاتا ہے میں نے یہ بنانے ہیں ٹین ٹین پکسلز کے تو میں اوکے کر دوں گا تو یہ میرے پاس ایک سرکل بن گیا ہے اس کی سٹوک آ رہی ہے تو میں اس کو انورڈ کر دوں گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ان کے کارنرز کے پر بنانا ہے میں ایک ایک سرکل بنا کے اس کو پلیس کے نیکوشش نہیں کروں گا اس میں ٹائم لگتا ہے ہو تو جاتا ہے پر ٹائم لگتا ہے میں آپ کو تھوڑا آسان طریقہ بتاتا ہوں کرنا آپ نے یہ ہے کہ پہلے ال دبا کے یا سمپل یہاں پر جا کے ellipse to set کر لینا ہے پھر آپ نے اس کارنر کے پر آنا ہے اور آپ نے یہاں پر alt اور shift دبا کے رکھنا ہے اور اس کے بعد سمپلی ادھر ایک بار کلک کرنا ہے یہ آپ کو پہلے سی دکھا رہا ہے ویٹھ اور ہائٹ جو میں نے سیٹ کی تھی اور روکے دباؤں گا تو یہ اس کارنر کے پر بن گیا ہے اب میں دوبارہ کیا کروں گا سمپل یہاں جاؤں گا alter shift دبا کے رکھوں گا سمپل ایک بار کلک کروں گا اور اوکے یہاں پر جاؤں گا کلک اوکے alter shift دبا کے رکھا ہوا ہے کلک اوکے تو ہمارے یہاں پر یہ perfectly circus بن گئے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کہ جو ہمارا square ہے اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیں گے alter shift پھر سے دبا کے رکھا ہوا ہے تھوڑا چھوٹا کر لیتے ہیں تھوڑا چھوٹا کرنا پڑے گا تو یہ میرے حال سے ٹھیک ہے اس سب کو ہم slit کریں گے اور control جید با دیں گے گروپ کرنے کے لیے تو اب یہ ایک single shape بن گئی ہے ٹھیک ہو گیا ان سب کو slit کریں گے ہم جائیں گے effect distort and transform transform ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے سمپل کیا کرنا ہے angle 10 ڈگریز کر لینا ہے اور 8 copies اور اس کے بعد سمپل اوکے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہماری وہ جو shape تھی وہ easy لکھتے ہیں نام سے بن بھی گئی ہے تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا کریں گے اس کو slit کریں گے ہم جائیں گے object اور expand appearance ٹھیک ہے سب یہ سارا کچھ expand ہو گیا ہے ایک singular shape بن گئی ہے تو اب ہم اس کو دوبارہ slit کریں گے ہم جائیں گے effect distort and transform اور transform بائی دوئے یہ بہت ہی چھوٹا سا tutorial ہے difficult آپ کو shape لگ رہی تھی دکھنے میں لیکن وہ بہت ہی آسان ہے ابھی آپ کو نظر آ جائے گا 60 کر دیں گے اس کو horizontal scale ورٹیکل scale بھی 60 کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کی ہم دو copies بنا لیں گے اور ok تو کیا ہوا ہے کہ وہ 60-60% چھوٹے ہو کے یہاں پر اندر دو circles اور بن گئے ہیں ہم اس کو دوبارہ slit کریں گے object اور expand appearance تو اب کیا ہے کہ یہ الگ shape ہے sorry ان کو پہلے ungroup کریں گے تو یہ ایک الگ shape ہے یہ الگ shape ہے اور یہ الگ shape ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے اوپر gradient apply کر سکتے ہیں میں اس کو slit کروں گا سب سے پہلے والے کو gradient میں جاؤں گا سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے اس کو radial gradient کر لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ circular ہو جائے پھر اس کو slit کرنا ہے اور جہاں پر ہم کوئی بھی color slit کر لیں گے میں یہاں پر color slit کر لیتا ہوں for example teal اور دوسرا color میں slit کر لیتا ہوں magenta ٹھیک ہے تو آپ دے سکتے ہو کہ teal اور magenta جو ہے اس کے پر apply ہو گیا ہے اس کو میں تھوڑا سا کے کر لوں گا تاکہ teal زیادہ نظر آئے تو یہ میرے حال سے اچھا لگ رہا ہے میں اب دوسرے circle کو slit کروں گا اور تیسرے کو بھی اور simply eye دوا کے eye سے eye dropper tool آ جائے تو میں اس کو پر ایک بار click کروں گا تو same effect جو ہے وہ باقی سب کے پر بھی apply ہو گیا ہے اس کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں اور just like that ہمارا effect ready ہو گیا ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی یہ tutorial یا کوئی اور tutorial follow کر کے کچھ بھی بناتا ہے تو مجھے ضرور دکھایا کرو آپ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہو انسٹاگرام پر یا simply post کر کے مجھے tag کر سکتے ہو اور اگر آپ کا کام اچھا ہو تو میں ضرور ری شیئر کرتا ہوں میرے انسٹاگرام ہے بھائی لوگ ڈیجیٹل اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا کوئی ریکمینڈیشن ہو تو کومنٹ کر دینا سبسکرائب بٹن بھی آج سے کلک کر دینا اور میک شور کرنا کہ بیل آئیکم بھی کلک کر دو تاکہ فیوچر میں جتی بھی ویڈیوز پوست کر رہوں آپ کو ملتی رہے موسیقی 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 موسیقی